بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز مجھے مید ہے گئے آپ سب خیالے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنا PPSC کے تھرو جو میں نے ASA کا اپنا امتحان پاس کیا ہے پیپر پاس کیا ہے اس کا میں آپ کے ساتھ جو ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنا دپارٹمنٹل ASA کا پیپر پاس کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیسے تیاری کرنا پڑے گی کتنی کتابیں پڑھنا پڑیں گی آپ کو اس کے لئے رکوائر ہے ٹھیک ہے کون کو اسے ٹوپکس آپ کو تیار کرنا پڑیں گی اس کا جو کتنا سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کا کیا پرسیجر ہے کیا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے تو ASA کے لئے آپ کو جو ہے اس کا جس لیبس ہے ASA کے لئے اس میں ہمارے پاس 40% انگلش ہوتی ہے اس کے علاوہ 20% اس میں کمپیوٹر ہے اس کے علاوہ 40% اس میں جنرل نالیج اس میں جو سب سے پہلے جو ہمارے پاس پوشن ہے وہ آتا ہے جی جنرل نالیج جنرل نالیج میں ہمارے پاس اس کے لئے کمپیوٹر سینس اس کے علاوہ پاکستان فیر کرانڈ فیر ورلڈ فیر ٹھیک ہے میت ہے اس کے علاوہ اردو ہے اس کے علاوہ جیوگرافی ہے ٹھیک ہے یہ سب کی سب جو ہے وہ اس میں آتا ہے ٹھیک ہے جو 40% پیپر ہے یہ جو میں نے اپنے ساتھ جو سبجیکٹ شیئر کیے ہیں وہ اس میں سے آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس 20% جو ہے وہ کمپیوٹر کا پوشن تھا تو کمپیوٹر میں ہمارے پاس ای میل اس کے علاوہ سوفٹ ویر ہارڈ ویر اس کے علاوہ ایم ایس اوفیس ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکسل ایم ایس پاور پوائٹ ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ اس میں سے جو ہمارا کمپیوٹر کا 20% کا پوشن یہ کور ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارا 40% انگلیش ہے most important جو بندے انگلیش اور کمپیوٹر وہ کھر لیتے ہیں وہ بندے فیل نہیں ہوتے تو اس کا جو کمپیوٹر کا جو انگلیش کے ہمارے پاس انگلیش میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے دو بکس تیار کرنی ہے اس کے علاوہ جو آپ نے ڈیلی کا جو ہے وہ ڈال نیوز یا نیشن ڈیوز پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کون کونسی چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے انگلیش میں انگلیش میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہوتا ہے سینینم انٹونیم اس کے بعد ون ورڈ سبسٹیوشن اس کے بعد ہمارے پاس ایڈی ایم اس کے بعد کریکشن آف سنٹینسیز ٹھیک ہے کریکشن آف سنٹینسیز اس میں سارے رولز ہے ریگولیشن انگلیش کی ہوتے ہیں اس میں کوئی انہوں نے ایرر دی ہوتی ہے اس کو ہم نے کریک کرنا ہوتا ہے اس کے لئے جو سینینم ہے اس کے لئے آپ کو ڈان نیوز اور بکس پڑھنا ہوگی ویکبولری اس کے لئے مضبوط ورن ور سبسٹیوشن ہے سینینم ہے انٹونیم ہے یہ تین و ایک چیزیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے صرف ریکبلری آپ نے اپنی ٹائرڈ کرنی ہے اس کے لئے آپ نے کچھ بھی نہیں کرتا اس کے لئے ہمارے پاس ایڈیم ایڈیم تیار کرنے ہے جتنے زیادہ ہو سے تیار کریں ان کو بار بار ریوائز کریں اس کے بعد میں آپ کو بتاتوں کہ کتاب کون کون سے آپ نے لینی ہے انگلیش کے لئے آپ نے جو فانکشنل بک بیکم کی جو اپلائیڈ انگلیش ہے وہ اپنے بکس لینی ہے اس میں سینننم انٹونیوم ون ورز سبٹیوشن ایڈیم ریکشن اور سنٹینس یہ سب کچھ ہے ٹھیک ہے آپ نے خالی ادھر تک نہیں رہنا اس تک نہیں آپ نے کنات کرنی آپ نے دان نیوز یا نیشن نیوز اس کو ڈیلی بیس پہ ریڈ کرنا ہے مسلسل ریڈ کرنا ہے اس میں جو سادھا پیج پہ لکھنا ہے ان کے ورڈ میننگ تلاش کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سا اپنے روائز کرتے رہنا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بکس ہے پروفیسر افتاب احمد کی بک بی اے کی بی ایر اف آر اس کی ایک پروفیسر افتاب احمد کی انگلش گرامر ہے اس میں آپ نے کریکشن آف سنٹینسیز ہے اس کے علاوہ ایڈی ایڈیم اس کے اوپر سارے انگلش کے بیسک رولز لکھے میں کمپیوٹر میں آپ کوشش کرنے کے یوٹیوب پر ہمارے پاس ایک ویب سیٹ ہے الوی پیڈیا کے نام پر یوٹیوب پر الوی پیڈیا کے نام سے ویب سیٹ اس پر جو لیکچر ہیں کمپیوٹر کے کوشش کرنے ہیں سارے کسارے آپ اچھے طریقے سے ڈاؤنڈلور کریں ان کو اچھے طریقے سے سنیں یاد کریں اور اپنی کوپی پر لکھے پہن کے ساتھ بس یہی کچھ ہے باقی جو جنرل نالج کے لئے جو آپ کا جنرل نالج بھی کور کرے گا وائڈ فیر بھی کور کرے گا اور کرنٹ فیر بھی پاکستان فیر بھی کور کرے گا ٹھیک ہے تو بس یہی میرا ایکسپیرنس ہے ان تمام وجہات کے وجہ سے اللہ پاکستان نے مجھے کامی ابھی دی ہے اور سب سے جو فرسٹ بات ہے جو میں بتانا آپ کو بولی گیا وہ ہے نماز نماز نہیں چھوڑنی نماز نہیں چھوڑنی نماز پانچ وقت کی پڑھنی ہے جہا ٹائم ملے وہاں ہی پڑھ لینی ہے اس کے لابہ آپ نے والدین کا احترام کرنا ہے پیار کرنا محبت کرنا لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے پیار کے ساتھ رہنا علفت کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے دوستو یہی میرا ایس ای ایس ای پیپر پاس کرنا ہے ٹھیک ہے میں انٹرویو کا پیپر دی ہو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کے ساتھ ساتھ ایکسپیئرینش کروں گا تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ